اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور خیریت سے ہوں اس وقت صاحب سے بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں بہت اہم ہیں اور آپ کو رحمے بہت مزہ آنے والا ہے مزہ اس بات سے آپ اگر ہم سیکھ لئے اور جب جب ہم اس کو پڑھیں گے تب تب ہمیں مزہ آئے گا نماز کے انتر جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے نیت باندھتے ہیں سنہ پڑھتے ہیں سنہ کے بعد ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا ہم اس کا ترجمہ معلوم ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہوتا ہے یا اللہ سے ہم کیا چاہتے ہوتے ہیں کیا چاہتے ہیں اللہ سے اس صورت کے اندر ایک حدیث ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت جو ہے اس صورت کے نام دوسرا نام جو ہے صورت فاتحہ دوسرا نام صورت شفا ہے اللہ فرماتے ہیں تین آیت میرے بندے کے لئے ہے تین آیت میرے لئے ہے اور ایک آیت آدھا میرے بندے کے لئے ہے اور آدھا میرے لئے چلیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کے ذریعے سے شیطان مردوس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ ہی کے لئے دنیا کے اندر ذرے سے لے کے پہاڑ تک چوٹی سے لے کے ہاتھی تک انسان سے لے کے جنات تک دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے اگر تعریف کی جائے تو در حقیقت وہ اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے ایک دنیا نہیں ہے حدیث کرنے راتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا تو بتائیں دنیا کتنی ہوگی عالم کتنے ہوگی آگے فرمایا الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مالکی امیدی وہ رب جو جزا اور سزا کے دن کا مالک کون ہے اللہ ہے مالکی امیدی جو جزا اور سزا کے دن کا مالک وہی ہے کون اللہ ہے اییاک نعبودو یہ تین جو پہلے پہلے میں ہم پڑھے ہیں یہ تینوں جو ہے اللہ کے لئے ہیں یہ جو آیت ہے اییاک نعبودو و اییاک نستائی بندہ کہتا ہے اییاک نعبودو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و اییاک نستائیم اور ہم تجھ سے ہی آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں آگے فرمایا آگے ہم نے کیا کہتے ہیں ہم ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں اییاک نعبودو اییاک نستائیم اہدین السراط المستقیم پہلے ہم تیر آیت میں اللہ کی تعریف کیا ہوں اور چوتھی آیت میں آدھا جو ہے اللہ نے فرمائے آدھا اس آیت چوتھی آیت میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں ایک آدھا میرے بندوں کے لئے آدھا میرے دیئے ہم اقرار کرتے ہیں اییاک نعبودو اے اللہ ہم تیری عبادت کریں تیرے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کرنے والے ہیں ہم تیری عبادت کریں ایک اللہ کی عبادت کریں اے اللہ ہم تج سے ہی ہم کسی سے مدد طلب کرنے والے نہیں ہیں ہم کسی کے در پہ کھٹ کھٹانے والے نہیں ہیں ہم کسی کے در پہ جھکنے والے نہیں ہیں اے اللہ وہ اپنے لئے بندہ اپنے لئے مانگتا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دیکھا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دیکھا وہ راستہ آگے خود فرماتے ہیں سیرات سیرات اللہزین انعمت علیہم وہ راستہ جس پر آپ نے انعام اکرام تعظیم ہے نیامتوں کے بہت چھار ہے انعمت علیہم جس راستہ میں آپ کہے انعام ہو انعامت علیہم غیر المغزوب علیہم اور وہ راستہ نہ دیکھا جس پر آپ غزب غصے ہوتے ہیں غیر المغزوب علیہم وہ راستہ نہ دیکھا اے اللہ اے اللہ وہ راستہ نہ دیکھا جس پر آپ غصے اور ناراض ہوتے ہیں وہ راستہ سے بچا گئے غیر المغزوب علیہم وَلَا ظَالِين اور وہ راستہ کون ہے ہٹکانے والا گمراہ کرنے والا راستہ ہے اس راستے سے ملنے اس راستے ملنے چاہے ہم یہ سورہ فاتحہ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اب بتائیں ہم اللہ کے سامنے نیت باندھے ہوئے ہوں اور کھڑے ہوں بالکل اور یا ہم دعا اللہ سے باتیں کر رہے ہوں دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے تمہیں کتنا بس آئے گا ترجمہ ذہن میں چل رہا ہو اور ہم نیت کے اندر کھڑے اللہ کے سامنے نیت باندھ کے لیے کھڑے ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہو تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیں اس ترجمہ کو سیکھنے کی توفیق اطاف کریں موسیقی